پرشے محفل پر موجود محضیش شوراکرام محسا مینے کرام علمائے کرام سب سے پہلے میں آپ حقرات کو ججمت کی مبارک بات بیش کرتا ہوں اور یہ سچ ہے کہ مجمع بڑا مختصر سا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمیشہ اقلیت کی جیت اکثریت پہ ہوئی ہے کم لوگ کم لوگ زیادہ لوگوں پر جیتے ہیں آپ کربلا کا میدان اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی مجھے راہت اندوری صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ جنگ میں جنگ میں کاغذی افراز سے کیا ہوتا ہے جنگ میں کاغذی افراز سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے بس آپ کو تھوڑا سا ماحول بنانا ہے مطلع حضی کرتا ہوں ملادہ فرمائیں ایک اور سلوات پہنے باہوزے بھلا ہمارے ابو ذر بھائی تشریف رکھتے ہیں ابو ذر بھائی موڈی جی کی جس ریلی میں بھیڑ کم ہوتی ہے تو میڈیا والے مجمع نہیں دکھاتے ہیں صرف شاعر کو دکھاتے ہیں موڈی جی کو دکھاتے ہیں اسی طرح آتھ تھوڑا کم ہے تو آپ ہم ہی کو دکھائی گا ان کو نہ دکھائی گا ایک سلوات پہنے باہوزے بھلا وہ پھر بھی ایٹ کی دیوار تھی وہ پھر بھی ایٹ کی دیوار تھی دربن گیا اس میں وہ پھر بھی ایٹ کی دیوار تھی دربن گیا اس میں وہ پھر بھی ایٹ کی دیوار تھی دربن گیا اگر بنتِ اصد جاتی نہیں دہلیز کعبہ تک ابو طالب کے گھر کو ہی خدا کعبہ بنا دیتا ابو طالب کے گھر کو ہی خدا کعبہ بنا دیتا ابو طالب کے گھر کو ہی خدا کعبہ بنا دیتا ہم آج بھی ہم آج بھی اتنے بڑے شاعر ہیں پہلے جب سیرہ ڈالا جاتا تو پڑھتے تھے اب آج بڑے ہو جائیں تب بھی نہیں اتارتے پڑھنا ہے ابو طالب کے گھر کو ہی خدا کعبہ بنا دیتا ورنہ دو سال بعد لوگوں کی عادتیں بدل جاتی ہیں ہماری فطرت فطرت نہیں بدلتی ابو طالب کے گھر کو ہی خدا کعبہ بنا دیتا اندھیروں سے نکل کر روشنی کے ساتھ ہو جاؤ اندھیروں سے نکل کر روشنی کے ساتھ ہو جاؤ ابھی بھی وقت ہے مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ ابھی بھی وقت ہے مولا ابھی بھی وقت ہے مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ حیات ابھی حسین ابن علی تقسیم کرتے ہیں کفن لو کربلا سے زندگی کے ساتھ ہو جاؤ کفن لو کربلا سے زندگی کے ساتھ ہو جاؤ وہ اور لوگ ہیں جو داد کے ساتھ اور مجمے کے ساتھ ایک گھنٹہ پڑھتے ہیں واحد میں تنہا شاعر ہوں واحد میں شاعر ہوں کہ بغیر مجمے کے ایک گھنٹہ پڑھتا ہوں اندھیروں سے نکل کر روشنی کے ساتھ ہو جاؤ ابھی بھی وقت ہے مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ اب میں چاہتا ہوں کہ محفل کا تھوڑا سا ماہولاب بنائیے جو زبا کھولتے ہیں خلاف علم جو زبا کھولتے ہیں خلاف علم مرنے کے بعد انہیں مولا سزا دیں گے اور مرنے سے پہلے ہم مولائی لوگ سزا دیں گے جو زبا کھولتے ہیں خلاف علم جو زبا کھولتے ہیں خلاف علم جیتے دیں ان کو ایسی ستا دیں گے صرف پتلا جلانے سے کیا فائدہ صرف پتلا جلانے سے کیا فائدہ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیں گے صرف پتلا جلانے سے کیا فائدہ صرف پتلا جلانے سے کیا فائدہ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیں گے جب پورا مجمع بھرا تھا تب بھی اتنی داد مل لائی تھی صرف پتلا جلانے سے کیا فائدہ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیں گے دل میں عامی اگر عشق بشیر ہے کم سے کم یوں ثبوت وفا دیں گے دل میں عامی اگر عشق بشیر ہے کم سے کم یوں ثبوت وفا دیں گے حرم اللہ جیسے صورت کوئی جب ملے دیکھئے دیکھ کے مذکرہ دیجئے حرم اللہ جیسے صورت کوئی جب ملے دیکھئے دیکھ کے مذکرہ دیجئے آپ یہ بھی شیر پیش کرتا ہوں ملہ در فمائے ہم کو بہرہ ایمام کا عرفان ہے ان کا عرفان ہی اپنا ہی ایمان ہے ہم کو بہرہ ایمام کا عرفان ہے ان کا عرفان ہی اپنا ہی ایمان ہے سب کے اس میں گرامی بتائیں گے ہم آپ اپنوں کا شجرہ بتا دیے سب کے اس میں گرامی بتائیں گے ہم سب کے اس میں گرامی بتائیں گے ہم سب کے اس میں گرامی بتائیں گے ہم آپ اپنوں کا شجرہ بتا دیجئے اب یہاں سے مطلعہ چنچے رو پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے رنگ تصویر یوسف کے سارے رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں کیا ایدھیں آنے والے ہیں اکبر کیا ایدھیں آنے والے ہیں اکبر کیا ایدھیں آنے والے ہیں اکبر رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں مزہرے ساتھ راہ پیج علی سے دور رہے رہ کے ذکر علی سے رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں ڈائنے لگے ہیں رات کی وحشتوں کو خطوشوں کو لوگ دائم رات کیود میں کیا ہے جیا جیا نہ جیا ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آجاؤ حیات موقع دیار رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو اور یہ بھی شیر پیش کرتا ہے مولادہ فرمائے رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں دینے لگے ہیں اور ساہر بھائی یہ شیر آپ کی نظر کرتا ہوں رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں درنے لگے ہیں ارے غلط نہ لیجئے ہمارے بڑے بھائی ہیں رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں درنے لگے ہیں رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں دینے لگے ہیں مومن باصفہ تو نہیں ہے عاشق مرتضی تو نہیں ہے آپ پہلی ملاقات ہی میں میرے دل میں اتینے لگے ہیں آپ پہلی ملاقات ہی میں میرے آپ یہ ہار نہ پہناتے تب بھی ہم آپ کو باہر جانے لیتے ہیں رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں درنے لگے ہیں رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو بھائیہ تھوڑی اوہ ٹھنڈی اوہ جانے لیجئے رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں درنے لگے ہیں آپ ہی لوگ کہیں تظار تھا رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں درنے لگے ہیں کیا ایدھیں آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سورنے لگے ہیں دیکھئے ہر شاعر کا پڑھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا کچھ شاعر ایسے ہیں جو کم وقت میں زیادہ شعر سناتے ہیں میں زیادہ وقت میں کم شعر سناتا ہوں رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں درنے لگے ہیں چلتے چلتے جلوسک رکھا ہے چلتے چلتے جلوسک رکھا ہے تازیے پر علم بھی جھکا ہے راہ میں رکھ کے دو بھائی جیسے بات آپ اس میں کہنے لگے ہیں بات آپ اس میں کہنے لگے ہیں کیا ایدھیں آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سبرنے لگے ہیں کیا ایدھیں آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سبینے لگے ہیں کس میں ہمت ہے اب کون آئے آنکھ موجوں کی مئیت اٹھائے کس میں ہمت ہے اب کون آئے آنکھ موجوں کی مئیت اٹھائے روح دریا کی کھچنے لگی ہیں روح دریا کی کھچنے لگی ہیں مشک عباس بھینے لگے ہیں روح دریا کی کھچنے لگی ہیں مشک عباس بھینے لگے ہیں کتنے احسان مولا علی کے دونوں عالم پچھائے ہوئے ہیں کتنے احسان مولا علی کے دونوں عالم پچھائے ہوئے ہیں کتنے احسان مولا علی کے دونوں عالم پچھائے ہوئے ہیں فخر کرتے ہیں جبریل اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں مولا علی کے پڑھائے ہوئے ہیں فخر کرتے ہیں جبریل اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں فخر کرتے ہیں ہماری بھی خواہش تھی کی مجمع میں پڑھتا لیکن اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں فخر کہتے ہیں جبریل اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں چچا زبان کا شیر روئیں گے عمر بھائی شام زادے پھل پائیں گے ان کے رادے اب اندھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں اب اندھیر ہے ان کا مقدر اب اندھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں دیکھئے بڑی بات تو نہیں کرتا لیکن ایک شیر پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے اب اندھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں فرشی آزا کے حوالے سے سب تو بھائی شیر پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے ہو گئی بتدائے محرم بچ گیا گھر میں اب فرش ماتم میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں میرا گھر اب میرا گھر اب میرا گھر اب بڑا میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے حرشید مدفن نگی صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا جو بہت مشہور ہوا تھا لاشِ بائیت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے دفن کرنا اسے سقیفہ میں کربلا کی زمیں ہماری ہے اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں مولادہ فرمائے آبو اندھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں سب یزیدی نمک خار ہے یہ سب یزیدی نمک خار ہے یہ صرف لانت کے حق دار ہے یہ ان کے کاندھو پا بستر نہیں ہے لاشِ بائیت اٹھائے ہوئے ہیں اس کا مطلب لاشِ بائیت اٹھائے ہوئے ہیں اس کا مطلب لاشِ بائیت ابھی دف نہیں ہوئی ہے ان کے کاندھو پا بستر نہیں ہے لاشِ بائیت اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ بھی شیئر پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے کر گیا کام کام سنتبہ سمو پتھروں میں مچا ہے تلا تم زخم ان کے ناب بھر سکیں گے زخم ان کے ناب بھر سکیں گے پھول سے چھوٹ کھائے ہوئے ہیں زخم ان کے ناب بھر سکیں گے پھول سے چھوٹ کھائے ہوئے ہیں ایک مطلب چنشہر بگایر داب کی پڑھتا ہوں مولادہ فرمائے ایک سلوات پڑھ دے باؤ دے بھلا تا میلے ہوگا ہمیں بڑے گاؤں تھوڑی پڑھنا ایک اور سلوات پڑھ دے باؤ دے بھلا آپ کی فرمائش پڑھنا جس کا جو مستحق تھا اسے وہ امیدہ موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی سجدہ شکر پہلے بجا لائیں گے ساتھ میں نظر مولا بھی دلوائیں گے روز جھولا جھولائیں گے حسنین کا آج جبریل کو نوکری مل گئی روز جھولا جھولائیں گے حسنین کا آج جبریل کو نوکری مل گئی اور یہ بھی شیر خلد جانے کی جب دل میں حسرت ہوئی کام آیا یہاں پر بھی عشق علی ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی اور یہ بھی شیر نو جانے کو حالا اس پیش کرتا مولادا بھرمائیں ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی کون مولا ابو اس سے الجان ہے عشق حیدر کیے کہ یہ بھی پہنچان ہے دل سے لانت نکلتی ہے بے ساختہ جب بھی سورت کوئی لانت مل گئی دل سے لانت نکلتی ہے بے ساختہ جب بھی سورت کوئی لانت مل گئی حاصل کلام شیر پیش کرتا مولادا بھرمائیں دل سے لانت نکلتی ہے بے ساختہ جب سورت کوئی لانت مل گئی کربلا لے کے آئی ہے کسے مت مجھے کھل کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی